حق کے وجود کے مقابل آیانِ ثابتہ ہیں اب یہ ذہن میرے یہاں پر چونکہ آیانِ ثابتہ کی بھی اب ڈیفینیشن ساتھ ساتھ نکل رہی ہے تو آیانِ ثابتہ کی جو بنیادی تعریف ابھی اس دو تین جملوں میں ہمیں سمجھ میں آئی کہ حق کے وجود کے مقابل عدم میں کوئی چیز ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش حامدید آج کی ہماری ویڈیو اپنی پچھلی ویڈیو کا تسلسل ہے جہاں ہم اسماعی علیہ کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اسماعی علیہ کی بات اس لیے ضروری ہے کہ فسوس علیکم کی ابتدا اسماعی علیہ سے ہو رہی ہے جب تک آپ لوگوں کو اسماعی علیہ کا کنسپٹ کلیر نہیں ہوگا اس وقت تک ہم فسوس میں آگے چل نہیں سکتے تو ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ پہلے اسماعی علیہ کے اوپر شیخ نے جو دیگر کچھ اہم باتیں یا اس کے جو بنیادی تعریف کی ہے وہ تو آپ لوگوں کو بتائیں تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے اپنی کتاب اسماعی علیہ کے اسراروں معنی پر بات شروع کی تھی ابھی ہم وہیں سے جو ہے اس بات کو آگے لے کر چلتے ہیں شیخ اکبر پھر فتوحات مکیہ کے باب نمبر ستارہ میں فرماتے ہیں جان لے کہ اسماعی علیہ وہ نسبتیں اور اضافتیں ہیں جو اینِ واحد یعنی ذاتِ واحد کی طرف لوٹتی ہیں کیونکہ یہاں اس میں آیان کے وجود کی کسرت رست نہیں جیسا کہ اللہ کو نہ جاننے والے بعض اہلِ فکر کا گمان ہے اب اس جگہ پہ شیخ نے دو باتیں کی ہیں ایک یہ کہ اسماعی علیہ نسبتیں ہیں اضافتیں ہیں اور یہ نسبتیں اور اضافتیں اس واحد ذات کی جانب لوٹتی ہیں کہ جس ذات کی یہ نسبتیں اور اضافتیں ہیں اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ شیخ اکبر نے اسماعی علیہ کو مجرد شناخت کے لیے قرار نہیں دیا بلکہ یہ اسماع اس ذات میں قائم معنی پر دلالت کرتی ہیں جیسا کہ اسم الرحیم یہ صرف شناخت کے لیے نہیں ہے بلکہ اسم الرحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والی ذات چنانچہ اس ذات کے اندر یہ رحم کرنے والی صفت موجود ہے کہ جس سے وہ مخلوقات پر رحم کرتی ہیں تو اب شیخ نے اس مگر اس جگہ پہ یہ کہا ہے کہ یہاں پر اسماع کو آپ نے آیان قرار نہیں دینا یعنی کہ اسماع کی اپنی ذات علی کلدہ سے وجودی ذات نہیں بنا لینی بلکہ اسماع کو آپ نے نسبت کی کیٹیگری میں ڈالنا ہے اور نسبت وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا شیخ کی اسطلاح میں اسی لئے آپ نے فرمایا کہ یہاں اسم آیان کی وجود کی کسرت نہیں جیسا کہ اللہ کو نہ جاننے والے بعض اہل فکر کا گمان ہے یعنی جو علم باللہ سے آری اہل فکر ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اسماع ذات سے زائد وجودی آیان رکھتے ہیں جبکہ شیخ کی نزدیک اسماع ذات سے زائد وجودی آیان نہیں رکھتے بلکہ وجودی این ایک ہی واحد ذات کا ہے یہ اسماع اس ذات کے اور مخلوقات کے درمیان نسبتیں ہیں تو ہم آگے جلتے ہیں آگے فرماتے ہیں اگر یہ صفات ذات سے زائد آیان ہوتی اور وہ انی سے الہ ہوتا تو الہیت ان سے معلول ہوتی یعنی کہ اگر وہ صفات سے یعنی کہ یہ اسماع ذات سے زائد اپنی علیدہ سے وجودی حسیت رکھتے اور پھر وہ ذات ان اسماع سے اسے الہ ہوتی یا اس کی صفات کی ضرورت ہوتی تو بیسیکلی وہ ان کی محتاج ہوتی کیونکہ یہاں ایک اور وجود ہے وہاں ایک اور وجود ہے اور وہ وجود اس وجود کا محتاج ہو جاتا آگے فرمایا اور یہی الہ کا این ہوتی کوئی بھی چیز اپنا سبب نہیں ہوتی پس اللہ کسی ایسی علت کا معلول نہیں جو اس کا این نہیں یعنی کیونکہ ذات این میں واحد ہے تو اس وجہ سے وہ اپنی ذات میں ہی کامل ہے اس کو کسی چیز کی اور ضرورت نہیں ہے اور یہ اسماع اسی ذات کے اندر ہی ہے یہ نہیں ہے کہ اس سے بار کوئی چیزیں ہیں اس کے معنی پر دلالت اسی ذات کے معنی پر دلالت کرتے ہیں صرف جب یہ مخلوق سے تعلق بناتے ہیں تو وہاں پر یہ اسم ہونے کی حیثیت مطبعہ یہ سمجھ لیں کہ ذات کے ہجابات ہیں وہ ذات ان ہجابات سے مخلوقات سے تعلق جوڑتی ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ فسوس میں آگے چل کے شیخ اسماع علیہ کے والے سے کیا لکھتے ہیں فرماتے ہیں کسرت کا وجود اسماع میں ہے اور اسماع نسبتیں ہیں یہ عدمی معاملات ہیں اب یہاں پر ہم نے پھر وہی چیز دوبارہ سے ریپیٹ ہونی ہے دوبارہ سے اس کو سمجھنا ہے تاکہ مارے ذین میں بیٹھ جائے کہ اسماع نسبت نسبت وہ چیز ہوتی ہے جو اپنا ذاتی وجود نہیں رکھتی نسبت وہ چیز ہوتی ہے جو دو چیزوں کے درمے دو چیزوں سے جو تعلق جڑتی ہے اور نسبت کو ہم عدمی معاملات کہتے ہیں وجودی معاملات اس کو ہم نہیں کہیں گے آگے فرما رہے ہیں جو کسرت کے پاس رہا وہ کائنات اور اسماع علیہ کے پاس رہا اور جو عدیت کے پاس رکا وہ ذات کے پاس رہا پس اللہ کی وہ عدیت جو اسماع علیہ کی حسیت سے ہماری طالب ہے وہ عدیت کسرت ہے اور اس کی وہ عدیت جو ہم سے اور اسماع سے بے نیازی کی عبارت ہے وہ عدیت این ہے اچھا اب یہاں پر شیخ نے عدیت کے بھی دو مراتب جو ہیں یا دو درجات بتا دیئے اس حیثیت میں آپ نے فرمایا کہ جو کسرت کے پاس رکا ہے وہ اسماع کے پاس رکا ہے اور جو عدیت کے پاس رکا ہے وہ حق کے پاس رکا ہے لیکن حق کی وہ عدیت جو اسماع علیہ کی حسیت سے ہماری طالب ہے وہ عدیت کسرت ہے یعنی کہ ہماری طالب حق سے جو بھی چیز ہے وہ عدیت کسرت ہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے عدیت این ہماری طالب ہے ہی نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں اسی وجہ سے تو شیخ نے لکھ دیا اس کی وہ عدیت جو ہم سے اور اسماع سے بے نیازی سے عبارت ہے وہ عدیت این ہے یہ وہ عدیت ہے کہ جس تک اسماع کے بھی رسائی نہیں ہے آپ اندازہ لگائیں کہ پھر شیخ آپ کیا بات کر رہے ہیں تو اس پیراگراف میں پچھلی ویڈیو میں ہمیں اسماع کے حوالے سے کچھ نہ کچھ چند نکات چند باتیں وہ ہمارے ذہن میں آگئی ہیں کہ اسماع کے ہیں اب یہ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شیخ اسماع کے حوالے سے مزید کیا فرما رہے ہیں اسماع کی تھوڑی سی اور تفصیل میں جاتے ہوئے چیخ نے یہ ایک عنوان دیا ہے کہ پہلا عسم کونس ہے کہ حقتاللہ کا پہلا عسم کونس ہے تو فرماتے ہیں جب یہ ثابت ہو گیا تو سوال کرنے والے کا یہ سوال کہ اسماع کی ابتداء یا اصل کیا ہے کا مطلب یہ ہوگا کہ نسبتوں کی ابتداء یا اصل کیا ہے اب اسماع کو شیخ صرف نسبتوں کی حیثیت میں لے کے آ رہے ہیں اس ذات کے وہ اسماع جو کہ مخلوقات سے جڑتے ہیں یعنی اس ذات کی وہ نسبتیں جو مخلوقات سے جڑتی ہیں فرماتے ہیں بے شک دو چیزوں کے مابین معقول اور غیر موجود چیز ہی نسبت کہلاتی ہے اب نسبت کی یہ ڈیفینیشن آپ لوگ یاد کر لیں مطلب یہ بہت ضروری ہے اور اسی ڈیفینیشن کو ہی اب آپ نے اسماع کے والے سے بھی عدمی معاملات کے والے سے بھی آگے لے کے چلنا ہے یہ ڈیفینیشن کیا ہے وہ ڈیفینیشن ہی ہے دو چیزوں کے مابین معقول اور غیر موجود چیز نسبت کہلاتی ہے اب یہاں پر دو وجودی چیزیں ہیں ایک چیز اس کا تعلق دوسری چیز سے ہے اور ان دو چیزوں کو جو تعلق جوڑ رہا ہے وہ تعلق ہی بسیکلی نسبت ہے اور چونکہ ہم خالق اور مخلوق کی بات کر رہے ہیں تو جب خالق سے مخلوق کا مخلوق سے خالق کا تعلق جڑے گا تو جس حیثیت میں جس نسبت سے جڑے گا وہ نسبت ہی بسیکلی اس خالق کی صفت یا اسم ہوگا تو یہاں پر یہ مراد ہے آگے فرماتے ہیں اب یا تو ہم ان کے بارے میں اس طرح بات کر سکتے ہیں کہ اول سے ان کی کیا نسبت ہے یا پھر اثر کی ان پر دلالت کی حیثیت سے بات کر سکتے ہیں اب شیخ نے کہا کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اس کے اسمہ جو ہیں وہ نسبتیں ہیں تو اب ہم اگر ہم اس کی بات کریں گے تو یہ کہیں گے کہ جی اول یعنی کہ ذات کی ان سے کیا نسبت ہے یا پھر مخلوقات کی ان سے کیا نسبت ہے کہتے ہیں اگر ہم ان اسمہ میں اس حیثیت سے غور کریں کہ یہ اس سے مسمع ہیں نہ کہ اس کے اثر کی دلالت کی حسیت سے تو ان کے قول اسماں کی ابتدا کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا اسم کونس ہے کہتے ہیں کہ اگر ہم ذات کی حسیت سے دیکھیں مخلوقات کو یہ فیلال ہم نے چھوڑ دی ہے صرف ہم ذات کی حسیت سے دیکھیں کہ وہ ذات ہے اور اس کی کوئی نسبت ہے تو پھر اگر ہم اندازہ لگائیں یا سوچیں کہ سب سے پہلا علم اسم اس کا کونسا ہونا چاہیے تو آگے فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں سب سے پہلا اسم الواحد الہد ہے اور یہ ایک ہی مرقب اسم ہے شیخ نے الواحد الہد کو دو نہیں قرار دیا نہ واحد کو علیدہ کیا نہ اہد کو علیدہ کیا دونوں کو جوڑ کے ایک اسم بنایا ہے الواحد الہد اور فرماتے ہیں کہ یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے بال بک رام حرمز الرحمن الرحیم وغیرہ یعنی کہ جو چیزیں مرقب آتی ہیں وہ جب مرقب آتی ہیں تو وہ دونوں مل کے کوئی ایک ہی چیز تصور ہوتی ہے وہ دو نام نہیں تصور ہوتے علیدہ سے تو کہتے ہیں کہ اس سے ہماری مراد دو اسمانی الواحد الہد اس ذات کی اس ذات کا اپنی حیثیت میں سب سے پہلا اسم ہے سب سے پہلی نسبت ہے اس کی فرماتے ہیں بے شک الواحد الہد سب سے پہلا اسم ہے کیونکہ اسم دلالت کے لئے وضع کی جاتا ہے اور یہ وہی علمیت ہے جو ذات کی عین پر دلالت کرے الواحد الہد سے بڑھ کر کوئی علمیت سے مخصوص نہیں کیونکہ یہ اس کا ذاتی اسم ہے تو اب یہاں پر شیخ نے یہ بتایا کیونکہ ہم ہم ذات کی بات کر رہے ہیں تو جب ذات کی بات کریں گے تو ذات کی دلالت کی اس کی شناخت کی بات کریں گے الواحد الہد سے بڑھ کر اس کی شناخت ہمارے سامنے نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم مخلوقات سے بھی پہلے اس کی شناخت کی بات کر رہے ہیں جب مخلوقات ہو جائیں گی تو پھر خالق ہو جائے گا نسبتیں ابھی یہ وہ نسبت ہے کہ جس کو مخلوق سے بھی جڑنے کی طلب نہیں ہے یہ خود سے ہی اس کی اپنی ذات پر دللت کر رہے ہیں اب شیخ نے آگے وہی اسی اعتراض کا جواب بھی دیا کہ جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ گیا اگر تو یہ کہے اسم اللہ اولیت میں الواحد الہد سے بڑھ کر ہے کہ اگر تو کہے نہیں جی ہم الواحد الہد کی کیا ضرورت ہے ہم تو کہیں گے کہ اسم اللہ اس کا پہلا نام ہے کیونکہ اسم اللہ کو الواحد الہد سے معصوف کیے جاتا ہے کہ جبکہ اسم الواحد الہد کو اسم اللہ سے معصوف نہیں کیا جاتا یعنی کہ اسم اللہ چونکہ جامع اسم ہے تمام اسمہ کا وہ لیڈر ہے امام ہے تو تمام اسمہ چونکہ اس کی طرف مڑتے ہیں تو وہاں پر اسم اللہ کو پہلے ہونا چاہیے الواحد الہد کو بعد میں ہونا چاہیے تو شیخ فرما رہے ہیں تو ہم کہیں گے اسم اللہ کا مدلول اس کائنات اور جو کچھ اس میں ہے اس کا طالب ہے ابھی ہم چونکہ کائنات کی تخلیق سے پہلے کی بات کر رہے ہیں تو جب کائنات تخلیق ہی نہیں ہوئی تو اسم اللہ کا اس سے تعلق ہی نہیں جڑا تو اسم اللہ کی بھی ابھی وہ ضرورت نہیں ہے ابھی ہمیں ضرورت اس واحد اپنی ذات کی طرف دلالت کرنے والے اسم کی ہے چنانچہ یہ کائنات کے لیے اسم الملک یا سلطان جیسے ہی ہے تو یہ مرتبے کا اسم ہے ذات کا نہیں اب یہاں پر شیخ نے بڑی باریکی سے ایک کانسپٹ سمجھا دیا کہ ہر وہ اسم جو مخلوقات سے جڑتا ہے اس کا تعلق مرتبے سے ہے ذات سے نہیں ہر وہ اسم جو مخلوقات سے جڑے بغیر بھی اپنی شناخت قائم رکھتا ہے اس کا تعلق ذات سے ہے وہ مرتبے سے نہیں مطلب یہ ایک اتنا بڑا کانسپٹ ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو آپ کو اسما کے اندر جو کیٹیگریز ہیں وہ بھی سمجھ میں آئیں گی کہ اسما کس طرح سے چل رہے ہیں اچھا اب یہ بھی ذین میں رہے کہ عوامی طور پر اسم اللہ کو اسم ذات تصور کیا جاتا ہے تو لوگ اتراز کریں گے کہ یہ کیا بات کر دی آپ نے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسم اللہ اسم ذات ہے اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ اسم اللہ جو ہے یہ مرتبے کا اسم ہے اور یہ ذات کا اسم نہیں تو مطلب یہ ساری باتیں اسی کانٹیکسٹ میں درست ہیں کہ جس کانٹیکسٹ میں ہم اس کو سمجھ رہے ہیں اور جو عوامی طور پر اسم اللہ اسم ذات قرار دیے جاتا ہے تو وہ یہ وہاں پر مراد یہ ہوتا ہے کہ اسم اللہ ذات پر اور مخلوقات کی ترجمانی میں ترجمانی کرتا ہے یعنی کہ مخلوقات کی ذات سے جو سب سے تعلق جڑتا ہے وہ اسم اللہ کے ذریعے جڑتا ہے تو اس حیثیت میں وہ اسم ذات ہے مخلوقات کی حیثیت میں لیکن اپنی حیثیت میں وہ اسم ذات نہیں ہے کیونکہ اپنا اس کا تعلق جو ہے وہ مخلوقات کے تابع ہے جب مخلوقات ہوں گی تب اس کا تعلق جڑے گا اور اسم الواحد الحد جو ہے وہ مخلوقات سے بینیاز ہے اس کو مخلوقات کی ضرورت نہیں اسی وجہ سے یہاں بر کہا گیا کہ یہ ذات کا عصب ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں جبکہ الواحد ذاتی عصب ہے جس کی دلالت سے این کے سوا کچھ معقول نہیں ہوتا اسی لئے عصب اللہ کا پہلا عصب ہونا درست نہیں اب صرف الواحد باقی بچا گے اس سے بغیر ترکیب کی این معقول ہوتی اگر وہ خود کو اششائی کہتا تو ہم بھی اسے اششائی کہتے اور وہ پہلا عصب ہوتا لیکن اسماعی لعیہ میں یا شئی نہیں آیا الواحد اور الشئی کے مدلول میں بھی کوئی فرق نہیں یہ بغیر مرکب ذات پر دلیل ہے اگر یہ مرکب ہوتی تو اسم الواحد اور الشئی کے اس پر حقیقتاً اطلاق درست نہ ہوتا تو اب شیخ نے کہا کہ جی میں نے اسم الواحد الہد کہا اگر اللہ کہتا کہ میرا نام اسم الشئی بھی ہے تو میں وہ کہہ دیتا کہ اسم الشئی اس کا پہلا ہے کیونکہ شئی بھی ذات کے این پر دلالت کر رہا تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ شیخ اسماع کو جب باریکی میں دیکھتے ہیں تو پھر وہ کس کس طرح سے جنی ہیں ان کی کیٹیگری کے ان کو بناتے ہیں اب آگئی اسی کی دوسری قسم اس میں جب ہم اسماع کو مخلوقات سے تعلق جوڑنے کی حیثیت میں دیکھیں گے آگئی فرماتے ہیں ہم یہ بتا چکی ہیں کہ اسماع نسبتوں سے عبارت ہے تو اس پہلے اسم کی کیا نسبت اور کیا اثر ہے آگئی فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں اس اسم سے واجب نسبت تو معلوم ہے وہ یہ کہ اس یعنی حق کے وجود کے مقابل آیانیں ثابتہ ہیں جن کا وجود وجود حق سے استفادہ ہی ہے اور یہ آیان اس اتصاف میں وجود سے حق کے مظاہر بنتے ہیں یہ اپنی ذات سے آیان ہیں یہ کسی سبب اور اللہ سے آیان نہیں جیسا کہ حق تعالیٰ کا وجود اپنی ذات سے ہے کسی اللہ سے نہیں اب یہاں پر شیخ اب مخلوقات کا بھی درجہ بیچ ملے ہیں جن کے لئے آپ نے آیان نسبتہ کے لفظ استعمال کی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اسماع کو دیکھ رہے ہیں تو اب اسماع ان کا تعلق ہم کس چیز سے جوڑیں گے تو وہ جو دوسری چیز ہے جن سے ان اسماع کا تعلق جڑ رہے ہیں تو وہ چیز ہے آیان سبتہ تو کہتے ہیں کہ آیان سبتہ حق کے وجود کے مقابل آیان سبتہ ہیں اب یہ ذہن میرے یہاں پر چونکہ آیان سبتہ کی بھی اب ڈیفینیشن ساتھ ساتھ نکل رہی ہے تو آیان سبتہ کی جو بنیادی تعریف ابھی اس دو تین جملوں میں ہمیں سمجھ میں آئی کہ حق کے وجود کے مقابل عدم میں کوئی چیز ہے چونکہ ہم وجود تو نہیں کہتے کہ دو وجود ہیں جن کا وجود وجود حق سے استفادہ ہی ہے جب وہ وجود میں آئیں گے ابھی فیلال نہیں چونکہ ابھی تو عدم میں ہے پیسکلی تو آیان کی عقوس کا وجود آتا ہے آیان کا تو وجود نہیں ہے لیکن جب بھی آئے گا تو وہ حق کے وجود سے استفادہ ہی ہوگا یہ آیان اس اتصاف میں وجود سے حق کے مظاہر بنتے ہیں اب یہ اس میں بڑی ڈیٹیل ہے میں ابھی آپ کو نہیں بتاتا کیونکہ پھر ہم اسی میں نکل جائیں گے یہ اپنی ذات سے آیان ہے یہ بڑا اہم جملہ ہے آیان اس افتہ اپنی ذات سے آیان ہے کسی سبب اور اللہ سے آیان نہیں جیسا کہ حق تعالیٰ کا وجود اپنی ذات سے ہے کسی اللہ سے نہیں اگر آپ کو یہ جملہ سمجھ میں آ گیا کہ آیان اپنی ذات سے آیان ہے جیسے حق کا وجود اپنی ذات سے ہے جب آپ حق کے بارے میں کہتے ہیں کہ حق کو کس نے تخلیق کیا تو ہر بندہ جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حق کو تو کسی نے تخلیق کیا تا اپنی ذات سے آیانیں ثابت ہیں کہ اس کو یہ کوئی بھی ان کی سبب نہیں ہے کوئی ان کی علت نہیں ہے کہ جس نے انہیں آیان بنایا ہو یا جیسا کہ حق تالہ کو علال اطلاق غناء اصل ہے تو ان آیان کی مطلق محتاجی اس غنی الواجب سے ہے جس کا غناء اپنی ذات سے اپنی ذات تک ہے اب یہ چونکہ وجود کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ان کی محتاجی جب وہ وجود پذیر ہوں گے تو حق کی محتاج ہوں گے تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے اسی لئے ہم نے اس پاک ذات کو الواحد الواحد سے علال اطلاق غنی قرار دیا کیونکہ اس کے سوا کوئی موجود نہیں اور خود میں اور اپنے مظاہر میں وجود قائن ہے یہ نسبت کسی اثر سے نہیں جڑتی تو بات وہی ہم نے جس طرح پہلے بھی بتائی تھی شیخ نے اسی کو دوبارہ ریپیٹ کر دیا ہے کچھ اور الفاظ میں کہ الواحد الہد کی نسبت چونکہ مخلوقات سے نہیں جڑتی اس وجہ سے اس کا مخلوقات سے کوئی تعلق بنتے ہی نہیں ہے تو ہم نے اس ویسے کہہ دیا کہ وہ ذات کے لئے اور اسم اللہ کی جو ہے نسبت مخلوقات سے جڑتی ہے اسی وجہ سے ہم نے اس کو کہہ دیا کہ یہ مختبہ مرتبہ اس ویسے کیونکہ یہ ہے تو وہ بھی ذات کا لیکن یہ مخلوقات سے چونکہ جڑ رہا ہے تو مخلوق ایک مرتبے میں تو فیلال اپنی اس لوڑیوں کو یہی مکمل کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہماری بات جاری تھی لیکن ٹائم پھر ختم ہو گیا اسی کے تیسرے حصے میں یہی سے آگے دوبارہ آسماء کی بات کو لے کے چلیں گے میں سمجھتا ہوں جب تک آپ اسماء کو نہیں سمجھیں گے آپ چونکہ ساری چیزیں آگے اسماء کے تحت ہی چلنی ہیں جب اسماء ہی سمجھ نہیں آئیں گے تو ہمیں پھر آگے کچھ بھی سمجھ نہیں آئیں گے کہ یہ کس طرح سے تعلق بن رہے اور کس طرح سے جوڑ رہے تو اپنی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں اپنی نیکسٹ حصے میں دوبارہ سے یہی سے آگے اسماء کی بات کو لے کے چلیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ شیخ مزید ہمیں اسماء کے بارے میں کیا کیا بتا رہے ہیں اس وقت تک کے لئے آپ سے اجازت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ